اگر آپ نے اب تک کار نہیں خریدی ہے تو یہ خبر آپ کے لئے ہی ہے جی ہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ شو دیکھ کر آپ کار خریدنے کا ارادہ چھوڑ دیں کیونکہ اپنی کار خریدنا بہتر ہے یا پھر کیب کا استعمال کرنا یہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے لئے کار کا استعمال کتنا ہے ایک تازہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اگر سال بھر میں آپ کی کار بارہ ہزار کلومیٹر سے کم چلتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کیا آپ کا استعمال کریں اگلے آدھے گھنٹے میں ہم اسی پر باتشیت کریں گے کچھ خاص ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن سب سے پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھئے سڑکوں پر لمبے لمبے جام اور وقت اور ایندھن کی بے حساب بربادی یہ دللی ممبئی جیسے میٹرو ہی نہیں چھوٹے شہروں کی بھی سمجھداری ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے سڑک پر کاروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس بیچے کے ایسی سٹڈی سامنے آئی ہے جو بتاتی ہے کہ کئی بار اپنی کار نہیں خریدنے میں ہی سمجھداری ہوتی ہے آپ پوچھیں گے کیسے جواب ہے کرسل کی تازہ رپورٹ میں رپورٹ کہتی ہے کہ اگر سال بھر میں آپ کی کار 12,000 کلومیٹر تک چلتی ہے تو اپنی پرسنل کار رکھنا سستہ آپشن نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بہتر ہے کیاپ کے ذریعے سفر کرنا کرسل ریسرچ کی سٹڈی میں کہا گیا ہے کہ پرسنل کار آپ کو تب ہی سستی بڑھتی ہے جب آپ کو سالانہ کم سے کم 15,000 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو وہیں اگر آپ نے اپنی گاڑی کے لیے ڈرائیور رکھا ہے تو 30,000 کلومیٹر یا اس سے ادھک کی آترہ کرنے پر ہی آپ کو فائدہ ہوگا اس ریسرچ میں کار کی یوسیج کے حساب سے آپ کے فائدے نقصان کا پورا بیورہ ہے مثال کے طور پر رپورٹ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی کار سے 6000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو پرتی کلومیٹر کی کیمت 36 روپے پڑتی ہے جبکہ کیاپ سے آپ کو کیور 19 روپے پرتی کلومیٹر ہی چکانے پڑتے ہیں وہیں 12,000 کلومیٹر کے سالانہ سفر میں 22 روپے تو وہیں 19 روپے پرتی کلومیٹر پڑے گا 18,000 میں 16 روپے اور 24,000 کلومیٹر میں 14 روپے یعنی جتنا زیادہ آپ کی کار چلتی ہے اس کی رننگ کاسٹ کم ہوتی جاتی ہے ایسے ہی 30,000 کے سفر پر پرتی کلومیٹر لاغت 13 روپے آتی ہے تو 36,000 کلومیٹر پر 12 اور 42,000 کلومیٹر پر 11 روپے آتی ہے ریسرچ کی مطابق کیاپ ایگریگیٹروں سے کیاپ مانگنے پر اگر آپ کو پرتی کلومیٹر 19 روپے کھرشنے پڑتے ہیں تو ٹریڈیشنل ٹاکسی پر 18 روپے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کئی ستھتیوں میں اپنی کار رکھنے میں سمجھداری ہے لیکن اگر آپ کے لیے کار کا استعمال بہت زیادہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ کیاپ کا استعمال کر کے اپنا پیسہ بھی بچائیں اور اپنے شہر کی سڑکوں کو کنجشن سے بھی بچائیں بیورو رپورٹ زی میڈیا اور تمام خاص میمار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بینیفر جیہانی ہے ڈیریکٹر ہیں کرسل ریسرچ کی بومبے سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ڈاکٹر پی کے سرکار ایچوڈی ہیں ترافیک ان پرانسپورٹیشن وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ساتھی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سینئر ریسرچ اسو سیئیٹ سی ایسی سے اوشما نسیم بھی ہے اور میرے سیہوگی پرکاش پیدرشی بھی اب سے کچھ تیر میں ہمارے ساتھ اس پوری ہی باتشیت میں جوڑیں گے سب سے پہلے بینیفر آپ کے پاس آنا چاہوں گے اور سمجھنا چاہوں گے جو کرسل نے یہ رپورٹ بنائی ہے کس آدھار پر یہ رپورٹ بنائی گئی ہے کون کون سے پیرامیٹرز کو دھیام میں رکھا گیا ہماری ستاڈی کے مطابق the demand for app based cabs is constantly increasing because of which we are expecting that the demand for auto sales is expected to kind of decline by around 1.5% through up to 2030 and why we are saying so so while how did we come to this conclusion we looked at various aspects we looked at the average running that people have in a country like India and then we also compared it to the various costs across various modes of transportation today اور ہم کو یہ conclusion we came to this conclusion that if you kind of travel by an app based cab and the per kilometre cost comes to around only 22 rupees and if you were to compare to 19 rupees sorry and if you were to compare that to an owning a car it comes to around 22 rupees a kilometre again if you were to compare to the traditional taxis that comes to around 18 rupees a kilometre so clearly if you were to see that if you were to look at the average running of 12,000 kilometre which an Indian car really goes through that cost is higher at 22 rupees as compared to 19 rupees a car so clearly all in all looking at all those factors we believe that the demand for cars would kind of be hit simply because the usage of these app based cabs is expected to increase دھیان میں رکھتے ہوئے لوگ گاڑی خریدیں یا بیچیں یا کیاب کا استعمال کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم پر جو اثر ہے مطلب جو بھار ہے وہ تھوڑا کم پڑے گا اور سڑکوں پر گاڑیاں کم نکلے گی کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی پرسنل کارز نہیں ہوں گی اور کیاب بیسٹ جب وہ ٹیکسیز کا استعمال کریں گے اب بیسٹ ٹیکسیز کا تو وہ کچھ ٹرافک جو ہے وہ کم کر سکتا ہے میں آپ کا پرسٹو کے اتپر دینا چاہتا ہوں اس سلسلہ میں جو پہلے جو سپیکر بولا وہ نہیں باتا ہے کون سا گاری کے لیے یہ مہنگا ہوگا کون سا باری کے لیے سستہ ہوگا بیکاوز ہم لوگ دیکھا جائے جو ڈیفرنٹ ٹیپس آف کار ہے چھوٹا کار ہے میڈیوم سائز کار ڈیفرنٹ ٹیپس آف کار ہے چھوٹا سائز گاری کے لیے میرا رکھتا ہے یہ جو جو 12000 کلو بیٹر کا ڈیچے جو آپ کو گاری چلا ہوگے ڈیچے آپ کو مہنگا ہوگا میرا بیچار سے یہ جو ڈیفرنٹ ٹھیک نہیں ہے میں دیکھا ہوں جو چھوٹا گاری ہے لیکن میں چاہیے پڑی رکھت جو ڈیفرنٹ ٹیپس آف کار ہے اور ہونڈائی سی سال آف کار سے بیٹ اس میں دیکھا سب ڈیفرنٹ ٹیپس آف کنی لمحمل کو سیچے باکہ ڈیفرنٹ ٹھیک کچھ پڑی رکھتے ہیں یہ اٹھ ہزار سے دس ہزار آتا ہے ٹھیک ہے سب اس کا مطلب ہے بارہ ہزار جو بول رہا ہے سستہ ہوتا ہے چھوٹا گری کے لئے بارہ گری کے لئے جو سپیکر بولا ہے وہ سچ ہو سکتا ہے اس کے لئے فویل کنسرم سے زیادہ ہے انشورنس زیادہ ہے انشورنس بارہ گری کے لئے قریب قریب ایک سال میں چلیس ہزار تک چلے جاتا ہے اس سے سب کچھ لے کے بارہ گری چھوٹا چھوٹا کلو بیٹر کے لئے چلاؤ گے تو آپ کو مہنگا پرے گا چھوٹا کری کے لئے یہ بات پروججن نہیں ہے یہ بیرا بیچار ہے اور ایک بات ہے آپ جو سوال پوچھا ہے میرا بیچار میں ایک سوال کا جباب دینا چاہتا ہوں آپ جو بولا ایمیڈیٹلی گاڑی کم ہو جائے گا راستہ میں یہ میں سمبابانہ نہیں ہے بکوز ایمیڈی بڑی ہز ای ٹینڈنسی ٹو بائی ایک آر سو اس سلسلہ میں ہمیں دیکھوں گا آور ایک بات ہے آپ بیٹر کار کو ہر ایک ٹائم میں ہونساٹ سے اس کا ریٹ چنج ہوتا ہے سو او جو سمبابانہ پی کا وار میں گاری لینا چاہتا ہوں ایمیڈیٹلی بہت مہنگی ہو جاتا ہے میں کلکتہ میں دیکھاؤ ایک گاری اور میرے ڈیمنڈ ہے ایک پرٹیکلر ایبیس ایبیس کا کار میں اولا اوبر میں میں کنیکٹ کیا بٹ بولتا ہے ایبیلی بل نہیں ہے سو دیکھئے آپ یہ سسٹم میں ڈیپینڈ کرو گے تو کافی مشکل ہو سکتا ہے سو اسی بیچار میں جو اینالیسیز ہوا اس کا آؤٹ ڈیٹیل اینالیسیز کرنے کے بعد میں نتیجہ میں آنا چاہیے یہ کیا سسٹم ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے مس جہانی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی ڈاکٹر سرکار نے جو باتیں کہیں ان کا پوائنٹ آویو یہاں پر یہ ہے کہ جو چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ پھر بھی ایوریج کے طور پر انشورنس یہ سب جو ایڈیشنل خرچہ کسی گاڑی کے ساتھ آتا ہے وہ ان کا ماننا ہے کہ کافی کفائیتی یا کم پڑتا ہے than cabs آپ نے جو یہ سٹڈی کیا ہے یہ کون سے سیگمنٹ کی گاڑی کو آپ نے دھیان میں رکھتے ہوئے کیا ہے یا سوی ہم لوگ تے ایک ایوریج گاڑی کا کوسٹنگ لیا ہے بہت سمور what we realize across segments so even a small car if you were to look at various aspects why the cost is turning out to be much more higher is simply because the utilization levels of these cars much low تو آج آپ دیکھیں if someone's owning a particular car typically the usage is by only one person so even if someone's traveling from home to office the kind of the car is idle after that until he returns home but because if you were to look at the app based cabs the utilization is much more higher because the same cab is being utilized by no number of people so the running is much more higher because of which clearly we factored in all possible costs and clearly it throws up that the cost is much more higher when it comes to owning a car versus is using the as much higher because of the car is much higher than the car and the more and the more app based taxis which is used to use the use of which is also the benefit of the car is also because the car is shared as much higher یوٹیلائز ہوتی ہیں تو ویسٹ آف رسورسز نہیں ہے یہاں پر اس پر کچھ پتہ کر پائے ہیں دیکھئے میں شروع سے سٹارٹ کروں گا جو کرائیسل کا ریسرچ ہے اس میں کوئی دوراہہ نہیں ہے کہ اگر میں ایک پرسنل وحیکل لیتا ہوں ایک کیب یوز کرتا ہوں تو میرا جو پرسنل کاسٹ ہے میری گاڑی کے لیے وہ بے شک بہت زیادہ ہوگا ساتھی ساتھ جو کرائیسل کا ریسرچ ہے وہ بیسکلی ایک پرسنل کاسٹ کو بتاتا ہے کہ مجھے کتنا نقصان ہوگا اگر میں پرائیویٹ وحیکل لیتا ہوں لیکن ساتھی ساتھ اگر میں ایک دوسرا ایسپیکٹ جوڑ دوں کہ جو میری کار ہے for example میری کار کا صرف پچانوے پرتیشت جو وقت ہے وہ ایک کسی زمین پر پارک وے وے گزرتا ہے اس وقت کا اگر میں اس زمین کی کاسٹ ایک پارکنگ کے ریوینیو کے حساب سے جنریٹ کروں تو وہ میرا ضروری ہے کہ یہ بھی possible ہے کہ اس پرائیس جو ہے وہ ڈبل ہو جائے کیونکہ پارکنگ ریوینیو جو سرکار کو جانا چاہیے جو کسی کورپریشن کو جانا چاہیے وہ نہیں جا رہا ہے it's like a wasteful use of land وہ land کو ہم use نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک ایک سپیکٹ ہے جو میں چاہتا تھا کہ کرائیسل جو ہے جو گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے وہ پہ اس میں اگر جوڑتے تو ضرور اس میں جو بڑھا ہوا ہے یہ اور زیادہ ہوتا اور ہمیں کاف ساف بلکل ساف نتیجے نکل کر آتے کہ پرائیوے جو کیب ایگریگیٹرز ہے یا انٹرمیڈیٹ ٹرانسپورٹ ہے یا آن لائن ایگریگیٹرز ہے یہ بہت ایفیشنٹ ہے اگر ہم اپنے پرسنل وہیکل سے کمپیر کریں ساتھی ساتھ دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں جو ڈلی میں قریباً چودہ پرتیشت ایسے لوگ ہیں جو اپنے پرائیویٹ وہیکل یوز کرتے ہیں پتہ ساتھی ساتھ نبے پرتیشت ہمارے روڈ کی جو سپیس ہے ان گاڑیوں کے وجہ سے رکھ رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے ہمارا ٹریفک کنجیشن جائے پچھلے ہی ہفتے سی ایسی نے ایک ریسرچ کیا ہے کہ جو ہمارا ایوریج سپیڈ ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے پلیوشن ہو رہا ہے اور واتا ورم جو ہمارے وائیو ہے وہ خراب ہو رہی ہے آپ کے سوال پر میں آتا ہوں کہ آپ نے پوچھا ہے کہ لوگوں کا رجحان بڑھا ہے بے شک اس میں کوئی دوراہا نہیں ہے کہ اگر ہم دو ہزار چودہ سے آن ورڈ اگر ہم ٹیکسیز کے نمبرز دیکھیں تو وہ اراؤنڈ ساتھ سے آٹھ پرسند کے گروت سے بڑھ رہے ہیں کیوں کیونکہ اس میں جو ہمارے ایگریگیٹرز ہیں اولا کی بات کریں اور اوبر کی بات کریں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈرائیورز کو انسینٹیوز دے رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ پرائیویٹ ویہیکل یا کیب میں ہمیجھا کی طرح بولوں کیونکہ میں خود ایک پرائیویٹ ایگریگیٹر یوزر ہوں ایک کیب ایگریگیٹرز دن میں قریباً پچیس سے تیس لوگ کو ٹرائیول کر آتا ہے انلائک ایک پرائیویٹ ویہیزر جو صرف خود کو ٹرائیول کر آتا ہے بلکل پرکاش بھی میرے ساتھ ہے پرکاش کرسل کی اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد تو ایک پل کے لئے یہی لگا تھا کہ کیوں اپنی گاڑی خرید نہیں اس سے اچھا تو آپ کیب کا ہی استعمال کر لیجئے شیڈ کیب کا استعمال کرتے ہیں تو پیسے کی اور زیادہ پچت ہو جاتی ہے پلیوشن کم ہوگا شہر میں یہ سب باتیں دھیان میں آتی ہے اور ہم نے دلی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ گاڑیاں کیبز کے روپ میں یہاں پر چلتی ہے لوگوں کا کیا کچھ ماننا ہے آپ کے ساتھ کچھ لوگ میں پیچھے دیکھ پا رہی ہوں جی بالکل لوگوں کا کیا کچھ میں ماننا ہے ہم اسے سیدھے بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ یہ بتائیں جیسے آپ اپنی گاڑی یوز کرتے ہیں یا پھر آپ کیب یوز کرتے ہیں ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کیب یوز کرنا اگر آپ ایک سال میں 12000 کلومیٹر سے کم ٹریول کرتے ہیں وہ آپ کے لئے کفائیتی پڑتا ہے آپ ایسے کنڈیشن میں اپنی گاڑی یوز کرنا چاہیں گے یا کیب یوز کرنا چاہیں گے آپ تو اپنی گاڑی یوز کرنا چاہیں گے کہیں کہ رات میں اگر کوئی دکھت پرسانی ہوئی تو اپنی گاڑی اچھی پڑے گی اور ٹائم میں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو اپنی گاڑی اگر ہم پولوشن کے ہی ساتھ دلی جیسے شہر میں جہاں پر اتنی زیادہ ٹرافک ہے لوگوں کا گھنٹ وقت برباد ہوتا ہے ٹرافک پہ ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے گاڑی خریدنے کے لیے آپ کے پاس اپنی گاڑی ہوگی تو آپ کیا پریفر کریں گے اپنی گاڑی رکھنا ہی پریفر کریں گے یا جب ضرورت پڑے کیاپ کا استعمال کیا جب ضرورت نہیں پڑے کیونکہ اس میں پارکنگ کی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایسا ہوتا ہے جب ہمارے پاس خود کی گاڑی ہوگی تو وہ زیادہ بیٹر پڑے گا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کو ڈرائیور کی ضرورت بھی پڑتی ہے ڈرائیور نہیں ہے تو ہم کیا بیوز کر سکتے ہیں اور کہی پہ کہی بھی ضرورت بھی ایسی ضرورت آئی بھی جاتی ہے کیاپ کی کنڈیشن بھی کی بہت ہی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ بھی کام کر جاتا ہے مطلب کول میلہ کچھ لوگ کمفوٹیبل ہیں اپنی گاڑی کے ساتھ کچھ کو لگتا ہے کہ چلیے اگر ہم چاہیں تو کیاپ کبھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بینفر کچھ اہم سوال جو لوگوں کے مند میں آتے ہیں وہ یہ کہ رات کو کیاپ جو ڈرائیور ہے اس پر کیسے بھروسہ کرے ہر سمیے پر کیاپ نہیں ملتی ہے چھٹی والے دن ہم نے دیکھا ابھی رکشہ بندن والے دن بہت سارے ہمارے کلیکس جو کہہ رہے تھے کہ انہیں بہت پریشانی ہوئی کیونکہ یا تو کیاپز ایریا میں مل نہیں رہی تھی اور اگر مل بھی رہی تھی تو تین گناہ چار گناہ زیادہ کیاپ اگریگیٹرز جو ہے وہ چارج کر رہے تھے تو اس فیکٹر کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہیں نہ کہیں پر جی ہاں so in fact ہماری سٹاڈی کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے کنجومر سے میں نے کہا tenemos ہمارے کار ہمارے کاری کاری تیز prevented گناہ تیمہ ڈیو غرم جو آپ کار اتäs και اور تحبید کے ساتھ کریں گے بلکل 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 سی پر دیکھتے ہیں کیوں کہ جو سوال مینے یہاں پر اٹھایا کی اومن سیفٹی یا پر آپ کسی پر ترسٹ کرے ہی جو ڈرائیور ہے اس پر کبھی کبھی ایمجنسی ہے سوچیں اور گاڑی اگر اس ارہاکے میں نہیں ملی ہے تو بھی کسی کو پریشانی یہاں پر ہو سکتی ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا مانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا کچھ فیزبل ہے اس پر ورک کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں جو سوچتا ہوں میں اس کو پر کافی کام کیا ادھر میں کیا ہے operator کا dominance آئے users کا کچھ role زیادہ role نہیں ہے even that there is a absence of regulator regulator that means ہمارا یہ transparent system جب تک نہیں بنے تب تک آپ رات میں ladies کو جانا کچھ مصیبت ہو سکتا ہے because transparent ہوگا تو آپ جو کام کر رہے ہو جو decision لے رہے ہو تورانت آپ کو regulator کے پاس جا رہا ہے regulator دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے system میں اسی ساب سے وہ action لے سکتا ہے so میرا بیچارہ اس کو کافی صدارنا پڑے گا میں دیکھا میرا experience ہے کالکاتا میں میں صبح بکیا تھا گاڑی Ola بلا confirmed ہے 30 روپیز میرے کو ایکسٹر دینا پڑا but میرا جو time ہے میں دو بیس میں لکھا تھا آنے کے لیے but وہ 25 میں میرے کو بول رہا ہے car is not available even our experience دینا چاہتا ہو میں جو time میں صبح جو Ola میں میں 365 روپی میں میں ساؤتھ کالکاتا سے اے ارپورٹ گیا وہ particular اسی time میں وہ 3 times ہو گیا 980 روپیز ہو گیا so ایسا کچھ irregular ہے نا system میں جب تک یہ آپ کو regulator ٹھیک طرح سے دیکھوال دے ہی کریں گے system کو I think there is going to be lot of problems and this needs immediate address to see that everything come into a proper policy framework so that system gets moving properly and with safety یہاں پر کی بہت ساری لوگیں جو اس طرح کے experience جب کرتے ہیں تو تھوڑی پریشانی یہاں پر انہیں ضرور ہوتی ہے عشمان ایک اور چیز یہاں پر دیکھنے والی ہے کہ cab کا استعمال آج کی date میں پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے کافی بڑھ بھی گیا ہے کیونکہ بہت ساری محلائیں ہیں جو اس traffic میں drive کرنا بھی پسند نہیں کرتی ہے یا پھر یہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی میرے خیال سے بہت ساری ایسی ورکنگ ویمن ہیں یا پھر ہاؤز وائبز ہیں جنہوں نے آلریڈی امن منہ لیا ہے کہ وہ گاڑی نہیں خریدیں گی بلکہ cab ان کے لئے کافی سفیشنٹ ہے یہاں پر جیسے ہم اپنے کولیگز کو دیکھتے ہیں جتنے ورکنگ کلاس کے کی طرف روجہان ہے ان کا اس میں کافی یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک پرسنل وحیقل لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کئی جا رہے ہیں ساتھ ہی کنجیشن پلس آپ کا ڈرائیونگ آپ کے ساتھ جو پریشر پڑ رہا ہے اس کو ہٹاتے ہوئے لوگ اس کی طرف روجہان ہو رہا ہے اور اس میں بلکل بہت ضروری ہے کہ وہ آگے ہوگا اور اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے جو اگر ہم منسٹری آف رو ٹرانسپرٹ آئیویز کی بات کروں تیکسی پولیسی ہے جو گورنمنٹ پولیسی ہے وہ تیکسی اگریگیٹر کو بڑا دیتی ہے جیسے انہوں نے کہہ رہا ہے پارکنگ اس پیس میں ٹوئنٹی پرسنٹ جو سپیس ہے وہ ریزرف رہے گر ٹیکسی اگریگیٹر کے لئے پلس جو آپ کوسٹنگ کی بات کرتے ہیں یہ کوسٹنگ ایک پرائیوییز یوزر کے لئے مارکیٹ بیزد ہے جس ٹائم پی کار میں اس کے یوزر زیادہ ہوں گے تو دیکھیں ضروری بات ہے اور یہ بہت جنرل سی بات ہے اس کا پرائیس بڑھے گا تو آپ کو اپنا ڈیفرینشیل ٹائم ایسے کرنا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو دیکھیں اس میں بہت ضروری چیز ہے جو ہمارا کنجیشن ہے وہ پی ایگریگیٹرز کی مارکٹ پرائیویٹ گاڑیوں کے بازار پر بھاری پڑنے والی ہے کیب ایگریگیٹر کمپنیوں نے پشلے دو سال میں ہی اپنی گاڑیوں کی سنخیہ کو دگنا کر دیا ہے دیکھ جس کے پاس گاڑی ہے اس کے بھی فون میں اولا اوبر کے اپ ضرور ہیں اور جن کی پاس گاڑی نہیں ہے وہ تو ان سے سفر کر نا ہی بہتر سمجھتے ہیں تب ہی تو پشلے کچھ سالوں میں کیاب ایگریگیٹرز کی مارکٹ میں اضافہ ہوا ہے کرسل کی سٹڈی بھی کہتی ہے کہ جس رفتار سے کاریں بک رہی ہیں اس کے مطابق سال 2020 تک بکی کاروں کا 20 پرتیشت اور 2030 تک بکی کاروں کا 30 پرتیشت حصہ ایگریگیٹر سرویسز اور ریگلر کیاب کے روپ میں استعمال ہوگا ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سال 2030 تک کل کاروں کی تعداد میں 20 پرتیشت کی کٹوٹی ہوگی ایگریگیٹر سرویسز کے کرائے پر کیاب لینے کا پرچلن بڑھنے کی وجہ سال 2030 تک پیسنجر کاروں کی سالان بکری 1.5 پرتیشت تک گر جائے گی کرسل کا کہنا ہے کہ پرسنل کاروں کی مقابلی زیادہ ڈرائیو کی جاتی ہے پھر بھی ٹرانسپورٹیشن میں پرسنل کاروں کی حصداری ٹاکسی اور تیپہیا واہنوں سے زیادہ ہے کیونکہ لوگ بہتر سبدہ کیلئے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی تیار ہیں پہلی بار کار کار کھریدتے وقت لوگ اس کی اوچی قیمت کی بھی پرواہ نہیں کرتے لیکن دوسری کار 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 دینے میں کافی ٹال مٹول ہوتا ہے لیکن اب جیسے جیسے سڑکوں پر کی سنکھیا بڑھ رہی ہے تو اس سے پارکنگ کی سمسیہ بھی کم ہوگی اور ساتھ ہی پردوشن بھی کم ہوگا کیونکہ پرسنل کار یوزرز کے مقابلے کی زیادہ مائلیج دینے والی کار کو ہی توجہ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کار بن بھی کم پیدا ہوگی بیورو ریپورٹ زی میڈیا میڈس جیہانی کرسل کی جو یہ ریپورٹ آپ لوگوں نے تیار کی ہے یہ دلی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے کیا کسی اور شہر کے لئے بھی آپ نے ریپورٹ یہاں پر تیار کی ہو جو آپ ہمارے ساتھ شہر کرنا چاہے تو کچھ آئیڈیا یہاں پر ہو جائے گا کی ہاں جو کب پر خرچا ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی تھوڑا بڑھ رہا ہے یہاں پر نہیں تو what we have looked at is not only a city of Delhi we have looked across cities and clearly even coming to the point of pollution levels what we believe is that increasingly these air based cabs are using gas based vehicles because of which the pollution levels are expected to decline vis-a-vis using a diesel vehicle or using a petrol vehicle so keeping in mind all these cities we have analyzed and that is how we have come to the conclusion that there are various added benefits that people and the economy has at an overall level because of using these air based cabs so clearly from a consumer perspective people and while we did the consumer survey we clearly figured out that people are very happy from the point of view because a they are having convenience they are having a chauffeur also and the pickup drop facilities at their door steps so all in all it's not only to do with economics but also to do with the overall comfort that people are looking at because of which you know they are willing positive پر نہیں جانا چاہتا ہے تو بہت ساری پروبلمز آتی ہیں لیکن ہاں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ہیں اور پوزیٹیو کو دھیان میں رکھیں تو آپ کا کچھ پیسہ ضرور بچ جائے گا اگر آپ کیب کی سرویس یہاں پر لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اپنی پرسنل گاڑی سے تھوڑا سا سستا یہاں پر پڑتا ہے Dr. Zakar بہت بہت شکریہ Thank you so much for joining us Ushman بہت بہت شکریہ Prakash thank you so much for joining us تمہاری اس خاص پیشکرش میں اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکر